اسلام علیکم سبق نمبر ایک ایمان اور ارکان ایمان کو پڑھنے سے پہلے چند باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ہمارے ارکان ایمان کون سے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ارکان ایمان کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آئیے ہم اس چپٹر کو جب پڑھیں گے تو ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب کا پتہ چل جائے گا ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کے مینی اور مفہوم ایمان کے مینی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں اب دیئر سٹوڈنٹ میں نے آپ کو سبق کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کے مینی کیا ہے تو آپ نے ابھی دیفنیشن پڑھ لی اس کو انڈلائن بھی کر لیں کیونکہ آپ نے اس چپٹر کو لکھنا ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی بہتر ہو آئیے آگے ہم اس کو ریڈنگ کرتے ہیں ان کے نام یہ ہے ارکان ایمان کون کون سے ہے اللہ پر ایمان پرشتوں پر ایمان الہامی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان دوبارہ پڑھتے ہیں اور آپ اس کو زبانی یاد بھی کر لیں کہ ارکان ایمان کون کون سے ہے اللہ پر ایمان پرشتوں پر ایمان الہامی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور اس چپٹر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے جی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے نمبر ون اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اب یہ آپ کا ایک سوال بھی یہاں بھی بن گیا اور آپ اپنے بک پر پینسے سے سوال لکھ بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یدتہ مانا جائے کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے ساری مخلوق کو وہی رسک دیتا ہے قینات کی ہر شئے اس کی حکم کے مطابق کام کر رہی ہے عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا تحید کلاتا ہے سورت اخلاص میں تحید کے مقتصر اور جامع الفاظ میں وضاحت کی گئی ہے آپ بھی اس سورت کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں اور ان مقتصر الفاظ کو یاد کریں مائی ڈیئر سٹوڈنٹ آپ نے سورت اخلاص کے تلاوت بھی کرنی ہے اس کو زبانی آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور جب آپ اپنے ریجسٹر پر اس کو اتاریں گے تو وہاں پر صرف آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے آیت سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں نمبر ٹو پر ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ درد زیل باتوں پر یقین رکھا جائے اب آپ کا ایک اور سوال بن گیا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے چلے ریڈنگ کرتے ہیں اس کے بھی فرشت اللہ تعالی کی مخلوق ہے فرشت اللہ تعالی کا ہر حکم بجاہ لاتے ہیں اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں یہاں پر حکم بجاہ لانے کا مطلب یہ ہے کے حکم پورا کرتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جیسے انسان کو مٹی آگ اور پانی سے ملا کر پیدا کیا گیا ہے تو فرشتوں کو کس سے پیدا کیا گیا ہے نور سے پیدا کیا گیا ہے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ان میں سے چار مشہور ہیں ان کے نام اور کام درزیل ہیں اور یہ آپ کے ایک بڑا اہم سوال ہوگا کہ چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتائیں یہ سوال بھی یہاں پہ آپ اپنی بکیوں پر لکھ لیں کیا سوال بلتا ہے کہ چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتائیں نمبر بان ہے جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لاہ کرتے تھے مکائل علیہ السلام یہ بارش ہوا اور رزقی فرامی کے امور انجام دیتے ہیں ازرائیل علیہ السلام بہت کا فرشتہ ان کو ملک البوت کہا جاتا ہے جانداروں کی روح قبض کرنا ان کا کام ہے اور اسرائیل علیہ السلام ان کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی تو یہ والا جو سلائیڈ آپ کو نظر آرہی بچوں اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے نمبر کری الہامی کتابوں پر ایمان اب یہاں پہ بھی ایک سوال بن گیا آپ کا کیا بلا کہ الہامی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ یہ قویسن بھی آپ آپ اپنی بھوک کے اوپر لکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ کے ان نازل کردہ کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے الہامی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد در زیل باتوں پر یقین رکھنا ہے نمبر ون تمام الہامی کتابیں سچی ہیں مثلا ترات زبور انجیل اور قرآن مجید قرآن مجید آخری الہامی کتاب اچھا یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں الہامی کتاب سے مراد ہوتا ہے اسمانی کتابیں جو ہمارے ہوتی ہیں اسمانوں سے نزول وہی کا سلسلہ ختم ہونے کے وجہ سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی پہلی نازل شدہ کتابوں کی تمام تلیمات قرآن مجید میں شامل ہے قرآن مجید ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس لیے اب صرف قرآن مجید کی تلیمات ہی کافی ہیں نیکس ہے رسولوں پر ایمان اب سوال بھی آپ کا بن گیا کہ رسولوں پر ایمان سے کیا مراد ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بیچے ان سب نے انسانوں تک اللہ تعالی کا پیغام بچایا اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ تمام نبی اور رسول اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ سب نبی اور رسول سچے ہیں تمام نبی اور رسول انسان تھے ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالی کی بندگی کی طرف بلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہاں پر ایک انفارمیشن بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں عقائد عقیدہ کی جمع ہے عقیدہ کے مینی گرہ اور گانکی ہوتی ہیں جو بات گرہ کی طرح انسان کے دل میں بیٹھ جائے وہی انسان کا عقیدہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کی اوپر اپری بک پہ ایک سوال بھی لکھ لیں کہ عقیدہ سے کیا مراد ہے نمبر فائی پہ ہے آخرت کے دن پر ایمان سوال بھی آپ کا یہ بن گیا کہ آخرت کے دن پر ایمان سے کیا مراد ہے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری مجودہ زندگی عارضی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں بسر کی ہوئی زندگی کا حساب لے گا ان کے عمال کا وزن کرے گا جن لوگوں کی اچھے عمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ٹھہریں گی اور ان کو انام میں جنت ملے گی جہاں ان کو ہر نعمت اور ہر خوشی میسر ہوگی جن لوگوں نے دنیا کے زندگی اللہ تعالیٰ کے نافرمانے میں بسر کی ہوگی ان کے اچھے عمال کا وزن کم ہوگا اور ان کو سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بچوں یاد رکھئے گا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں ایسے چیزیں ہیں اگر آپ کے اچھے عمال ہوں گے آپ نے ایک کام کریں گے ماں باپ کا کہنا مانیں گے آپ نے استاد کا کہنا مانیں گے اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے نماز پڑھیں گے تو آپ کو جنت میں جگہ ملے گی اور اگر آپ ان پر کسی چیز پر نہیں کام کریں گے کوئی حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سزا دے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سزاؤں سے بچائے رکھے تو پیارے بچوں چون آج کے پہلے لیکچر میں ہمارا اتنا ہی کافی ہے ہم نے اس کی ریڈنگ کی انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں ہم اس کے بارے میں اس کے ایکسرسائز کو حل کریں گے تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ